موسیقی 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 کہا کہ عدالت کو رانہ سناولہ کے خلاف کرپشن کے کوئی ثبوت نہیں ملے آئی جی پنجاب نے کہا حکومت نے مقدمہ درج کرنے سے روکا آئی جی بتائیں کن وجہات کی بنا پر مقدمہ درج نہیں کیا گیا وہ بتائیں کس سے ہدایت لے رہے تھے فیصل شاکار صاحب نے عدالت میں مسلسل غلط قیانی کی سابق وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواہ چودری کا نیجی ٹی وی سے گفتگو میں آئی جی پنجاب پر سوالیہ تنقید کی بھرمان سابق وزیر اللہ منجاب عثمان بزدار کی عبوری زمانت منظور عدالت کی جانب سے عثمان بزدار کو نیب کے پاس شامل تفشیش بنے کا حکم عثمان خان کو دھنگ کی ملزم رائے کمل کا ساتھ روزہ جسمانی ریمان منظور ملزم کو دوبارہ چودہ رومبر کو انصداد دیجتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جانے کا حکم دنیا کو موسمیات تبدیل کے چیلنج کا سامنا ہے بڑی معشتوں کو موسمیاتی تبدیلوں کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اقوام عالم کو موسمیاتی تبدیلوں میں درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کے سیکیریٹری جنرل انٹونیو گوتریز کا سمٹ سے خطاب میں اقوام عالم کے موسمیاتی تبدیلوں کے حامل داروں کی نام پیغام آئی ٹی پاک چھ اکڑ پر محیط ہوگا اور یہ عمل دوہزار چھبیس تک مکمل ہو جائے گا وزیراعظم کا وین بھی ڈیجیٹل پاکستان ہے ہمارا نظریہ اپڈورنگ اور نسل مذہب کی خدمت کرنا ہے نوجوانوں کو جدید ٹکنالوجی اور اوجانات سے متعارف کرانے کی ضرورت ہے وفاقی وزیر آئی ٹی اینڈ لینڈ ٹیلی کوم امین الحق کی میڈیا سے گفتگو پاکستان آل راوڈر ندہ ڈار آئی سی سی پرمین این پلیئر آف دی منت قرار کلاڈی میں عزاز حاصل ہونے پار ٹویٹر پر خبر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اوارڈ کے لیے نامزد ہونا ہی میرے لئے عزاز کی بات ہے ٹویٹر کے بعد میٹھا بھی ہزاروں ملازمین کو برطرف کے لیے تیار ملازمین کو ملازمت سے برطرف کا عمل نو نومبر سے شروع ہونے کا امکان آزاد خالستان ریفرینڈم کے دوسرے مرحلے کا آغاز لاکھوں سکھ مرد خواتین کی خصوص شرکت ریفرینڈم میں شرکت کرنے والوں کے اکمام عالم سے آزاد اور خود مختیار خالستان کا مطالبہ اور تاریخ میں پہلی مرتبہ بغیر پائلٹ فوجی ہیلیکوپٹر نے دو مشن مکمل کر لیے تجربہ بارہ چودہ اور اٹھارہ اکتوبر کو ایروزونا میں واقعے فوجی مرکز میں کیا گیا موسیقی